سیڈیشن قانون کے تحت ملک میں پانچ سالوں کے دوران تین سو نینانوے معاملات درج جمع کشمیر میں پچیس افراد سیڈیشن کے تحت گریبتار تین کے خلاف فردی جرم بھی ہوئی تھی آئید کسی میں بھی جرم ثابت نہیں ہوا سال دوہزار اٹھارہ اور انیس میں سب سے زیادہ معاملات درج آسام کا نام سیر فیرست وقف بورڈ کی پروپرٹی کے قرائے میں وقف بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درک شاہ اندرابی نے بڑھانے کا دیا اشارہ کہاں پانچ سو کے قرائے دینے والوں کو ہزاروں روپے دینے ہوں گے سرکاری محکموں سے بھی وقف کی پروپرٹی کا قرائے لینا ہوگا نظر نیاز پر چننے والے وقف کا زیادہ پیسہ تنکہوں پر خرچ ہونے کا بھی کیا اطراف اور وارڈر ورکس کوارڈنیشن کمیٹی نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں سترہ مئی سال دوہزار بائیس کو بوکھردال پر جانے کا کیا اعلان سرکاری احکامات کو لاغو کرنے کا کیا مطالبہ کہا سرکار نے ہوش مندی نہ دکھائی تو اگلا پروگرام بھی ہوگا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپیر کے چار بچوکے ہیں سرنگر کے اسٹیڈیو سے براہ راست پروگرام سپیشل ریپورٹ لے کر آپ کا مزبان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر سپریم کورٹ آف انڈیا کا ایک تواری کی فیصلہ جو سیڈیشن معاملے کو لے کر یا سیڈیشن ایکٹ کو لے کر لیا گیا ہے اور اس قانون کو فیلحال منجمت کیا گیا ہے آنربل سپریم کورٹ کی جانب سے کیونکہ ملک کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ اس سیڈیشن لاغ کا استعمال اب بہت غلط ہو رہا ہے اس پر سرکار تو مورز الزام ٹھہرایا جا رہا تھا لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو یہ سیڈیشن قانون تھا یہ ملک کے آئین میں جب شامل ہوا لیکن اس سے پہلے بھی یہاں انگریزوں کے دور میں یہ قانون یہاں پر موجود تھا اور اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو اسی قانون کو نئے نظام میں بھی شامل کیا کیا اور تب سے لے کر آج تک انگریزوں کا بنایا گیا یہ سیڈیشن قانون یعنی بغاوت کا قانون ہندوستان کے آئین میں بھی شامل تھا لیکن فیلحال اس سے منجمت کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے حتمی فیصلہ اس پر ابھی آنا باقی ہے لیکن جب ہم اعداد و شمار جانتے ہیں کیونکہ ملک کے اندر یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ بھارتیا جانتہ پارٹی کے دور اقتدار میں خاص طور پر سال دوہزار اٹھارہ کے بعد اس قانون کا صحیح استعمال نہیں ہوا یہ ملک کے اندر آوازیں اٹھنے لگی ہیں جس کے راو سے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ بھی آیا ہے لیکن ملک کے اندر صورتحال کیا ہے سال دوہزار چودہ سے لے کر سال دوہزار انیس تک جب یہ آنگڑے دیکھتے ہیں جب یہ معاملات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر تین سو نینا نوے لگبک چار سو کیا اسپاس کیسز جو ہے وہ درج ہوئے اور جمہو کشمیر کے اندر بھی پچھلے پانچ سال کے دور پچیس معاملات درج ہوئے ہیں سال دوہزار انیس میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ تریانوے درج ہوئے جبکہ سال دوہزار بیس میں بتایا جاتا ہے تریہتر کیسز جو ہے وہ درج ہوئے ہیں تو اس طرح سے جب ہم جمہو کشمیر کا بھی ڈیٹا دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی الگی ڈیٹا نظر آ رہا ہے سنم اجاز سے ہم اس حوالے سے جانے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے سنم اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے جانا چاہیں گے کہ ملک کے اندر سیڈیشن قانون کو فلحال منجمت کیا گیا ہے اس سے فریز کیا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس حوالے سے سرکار سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس پر اپنی جو آئندہ معاملات ہیں اس پر وہ اپنی بھی شفت کرے لیکن تب تک ایک بڑا ریلیف ملک کے اندر خاص طور پر ان کیسز کو لے کر بتایا جاتا ہے جو تین سو نینانے میں جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سال دوہزار انیس اٹھارہ اور بیس کے اندر سب سے زیادہ کیسز جو ہے پائے گئے اور جمہو کشمیر کے اندر بھی جب ہم دیکھتے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ سال دوہزار چودہ سے لے کر سال دوہزار انیس تک پچیس کیسز جو ہے اس قارون کے دارے میں لائے گئے بلکل ہلال جس طرح آپ نے آداد شماری بتائی یہ بھی بتایا کہ انگریزوں کی دی ہوئی دین ہے تو کل ملا کے اگر گوگل کریں تو گوگل میں صاف طور پر دیکھتا ہے کہ یہ انگریزوں کا لائے گیا قانون ہے اور یہ سیڈیشن قانون جو ہے یہ اٹھارہ سو چھینوے کے آج سپاس لائے گیا تھا ٹھیک اس وقت جب ملک میں آزادی کی تحریک اٹھی تھی اور انگریزوں کو بارت چھوڑنوں کا انگریزوں کے خلاف جو بارت چھوڑوں کا نہرہ لگایا گیا تھا اس نہرے کو دبانے کے لیے انگریزوں نے یہ قانون لائے تھا اور اسے بغاوت کا قانون نام دیا گیا تھا ونٹوانٹی سکس ایک کا جو قانون ہے اور اس بغاوت کی قانون کے تحت تب بھی یہی حال تھا جو آج کی وقت میں اس قانون کا حال ہے تب بھی بینہ کسی الزام کے بینہ کسی قانونی کاروائی کے کسی آدمی کو اس قانون کے تحت اٹھایا جاتا تھا اور اسے تڑی پار کیا جاتا تھا یعنی اسے اپنے ریاست سے اپنے ملک سے دور کہیں لے کے لیا جاتا تھا اور انگریزوں کا یہ ظالم ترین قانون تب مانا جاتا تھا اور اس کے بعد جب آزادی ہوئی آزادی کی ریالزیشن ہوا ملک کے قوانین نئے بدلے لیکن یہ قانون پھر بھی ادھر ہی رہا اور صاحب کا فن تب بھی دیکھتے کو ملا اور پھر بتایا جاتا ہے جو گوگل کیا جاتا ہے تو گوگل میں لگتا ہے کہ انیس سو چھپن کے آس پاس بھی لوگوں نے اس قانون کے خلاف جو ہے اس وقت آوازیں اٹھائی لیکن یہ قانون کے خلاف آوازیں تو اٹھی لیکن قانون ادھر ہی چنگاری کی طرف نیچے ہی رہا لیکن دو ہزار اٹھرہ کے بعد اس قانون پر ویواد یا سوال بہت زیادہ اٹھنا شروع ہوئے ٹھیک اس وقت یہ سوال زیادہ اٹھنا شروع ہوئے جب آسام میں اس قانون کا سب سے زیادہ استعمال ہونے لگا اور سب سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کے اس قانون کی زد میں بینا جو کوٹ پروسس ہے یا باقی جو ہے ان کے تحت بند کیا جانے لگا اور آسام کے بعد اگر دیکھا جائے تو دوسری سٹیٹس بھی ہیں جہاں پہ اس قانون پر سرکار پر الزام آئید ہوا کہ اس قانون کا سرکار جو ہے وہ اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے یعنی جو پولٹیکل اپوننٹس ہیں اس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں بھی اسی طرح کے واقعات میں لوگوں کا الزام لگتا رہا کہ اس قانون کا استعمال ہوا ہے لیکن اس قانون کا جمہو کشمیر میں اس سے زیادہ کہہ تو اس جو اور بھی بڑے قانون ہیں یہاں پہ یہاں پہ یو اے پی اے بھی ہے یہاں پہ پبلک سیفٹی ایکٹ بھی ہے تو زیادہ اس قانون کے جی بلکل سنم جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کیونکہ الزامات لگے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوا ہے سرکار کی جنب سے اور جب ہم ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں گوگل ہی کیا ہم نے بھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ تین سو نینانے وے کیسز میں ایک سو اکتالیس کیسز کے خلاف پولیس کی جانب سے فرد جرم آئید کی گئی ہے اور ان ایک سو اکتالیس میں سے صرف چھے کیسز آئیسے ہیں جس میں کنوکشن ہوا ہے اور اس میں جب یہ پرسنٹیج ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے ایک سو اکتالیس کیسز میں جس کو پولیس نے چانبین کی ہے اور اس کے بعد عدالت آلیہ میں بازہ کے طور پر فرد جرم آئید کی ہے اور ایک سو اکتالیس میں سے صرف چھے کیسز کا کنوکشن ہونا کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ واقعی جو سپریم کورٹ نے آبزور کیا ہے ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے آہ دیکھیں خود ہی آپ دیکھیں گا فرد جرم آئید کرنا کوئی بڑا بات بڑی بات نہیں ہوتی لیکن کنوکشن ہونا سب سے امپورٹنٹ ہو جو کوٹ ہوتا ہے کوٹ سبھی جو پہلوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد سزا دیتا ہے وہ بری کرتا ہے سزا دیتا ہے آہ آداد شمار یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسیز جو کیسز ہیں اس میں کنوکشن نہیں آئے ایک چھے کیسز ایک سو اکتالیس میں سے کنوکشن ہونا خود بیان کرتا ہے کہ اس قانون کا کس طرح سے ایڈمسٹریشن نے غلط استعمال کیا ہے لوگوں کو اس قانون کے دارے میں لائے ہیں لیکن جب عدالت تک کیس پہنچا وہاں فرد جرم آئید ہوئی تو فرد جرم میں صاحب ظاہر ہوا کہ یہ تو وہی ہے بے تو کسی بات ہے اور اس کے بعد چھے کیسز کا کنوکشن ہونا خود بیان کرتا ہے کہ یہ قانون کس طرح سے استعمال ہوا ہے اور پچھلے کئی وقت سے خاص طور پر جب دوہزار سولہ سترہ اٹھا کے بعد سے زیادہ تر بی جے پی سرکار پر الزام آئید ہونے لگا کہ اپنے حریفوں کو کو اس قانون کے ذریعے دبا رہی ہے اور بہت سے واقعات کی نشاندہی بھی کی گئی بہت سے لوگوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا اور چونکہ میں نے جمہو کشمیر کے اگر بات کریں تو جمہو کشمیر کا جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جمہو کشمیر میں یو اے پی اے بھی ہے جمہو کشمیر میں بلکل سیفٹی ایکٹ بھی ہے جمہو کشمیر میں یہ جو قانون ہے اس کا بھی اور اس کا اطلاق ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جب سین آگر کی جامعہ مذہب میں جو الزام ہے کہ وہاں نعرے بازوی اور اس کے بعد وہاں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا کچھ محسون کو ان پر بھی یہی مقدمہ آئید ہے جمہو کشمیر میں ہی جنب سے جو یہ observation ہے اور جس کے رو سے اب اس قانون کو منجمت کیا گیا ہے اور فردر کیا کچھ ہوگا وہ آئیندہ کی پیشی میں جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں اس معافیت پر بات کرنے کے لیے تو اس طرح سے ایک سو اکتالیس کیسز جن کے چار شیٹ دائر کیے گئے ہیں اس میں سے صرف چھے کو کنوکٹ پایا گیا ہے جب ہم جمہو کشمیر کے زعوے سے دیکھتے ہیں تو جمہو کشمیر میں بھی جو پچیس کیسز درج کیا گئے ہیں ان پچیس میں سے تین کیسز کے یعنی تین معاملوں میں فرد جرم پولیس کی جانب سے آئید کی گئی ہے لیکن کسی میں بھی کنوکشن نہیں ہوا ہے یعنی جرم ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ نظامات ہی ثابت ہوئے اور اس طرح سے آسام کی اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آسام میں ابھی تک چھوبیس میں سے پچیس کے خلاف فرد جرم آئید کیا گیا تھا اور کسی بھی معاملے میں کنوکشن نہیں ہوا ہے یعنی یہاں پر سو فیصدی جو چارل شیٹ دائر کیا گیا تھا اس سے عدالت نے مسترد کیا ہے اور کوئی کنوکشن نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے جو سپریم کورٹ کا آپزرویشن ہے تو اس کے انہی شاید انہی عداد و شمار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اس پر فیصلہ لیا ہوگا لیکن پینڈنزی جب ہم دیکھتے ہیں یعنی جو معاملات درش کیا گئے ہیں اور ابھی تک ان کی جو ٹرائل ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے تو اس حوالے سے نائنٹی فائی پرسنٹ پینڈنسی ابھی بھی ہے پانچ فیصد کیسز میں جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس فیصلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنوکشن بہت کم ہوا ہے چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں پٹن کی کیونکہ پٹن کے اندر انٹی کرپشن بیرو کی جانب سے چھاپا ماری ہوئی ہے دراصل سال دو ہزار بیس میں مئی کا مہینہ تھا جب یہاں پر ایک اف آئر درج ہوئی اور اس اف آئر میں جو فوڈن سپلائز ڈپارٹمنٹ ہے یا اے اے وائی کیٹیگری اس سے واپستہ جو لوگ تھے فوڈ سیویل سپلائز کی اندر اس میں خورت برد کا جو الزام لگا تھا اور تقریباً مانا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ روپے کا خورت برد تھا اور اس معاملے کی تحقیقات انٹی کرپشن بیرو کر رہی ہے اور تب سے اگرچہ دو ٹی ایس اوز کو بھی حراست میں لیا گیا ہے لیکن آج جو چھاپا ماری ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ انہی کی نشاندی پہ ہوئی ہے راہی نسار پٹن سے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راہی کیا ہے مکمل تفصیلات کیونکہ آج بھی چھاپا ماری ہوئی ہے انٹی کرپشن بیرو ہم کافی وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر معاملہ کیا ہے اور ابھی تک پیش اب کیا ہوئی ہے دیکھیں حلال جی جہاں پہ ہم انٹی کرپشن بیرو کے بارے میں بات کریں گے بلکل ایکٹیو ہے اگر ہم یہاں پہ ڈسٹک بارہ ملا کی بات کریں بہت سارے یہاں پہ واقعات جو سامنے آئے چاہیے وہ کسی پٹھواری کو پگڑا یا کسی کلور کو پگڑ لیا وہی پہ اگر ہم پوڈر سپلائز کی یہاں پہ بات کریں گے یہاں پہ دوہزار بیس میں ایف آئیر نمبر پانچ دوہزار بیس ایک انٹی کرپشن بیرو نے کمپلینٹ پہ درج کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اے اے وائز جو یہاں پہ کیڑ گری ہے اس میں یہاں پہ داند لیا ہوئی ہے اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ ایک کرو روپے کا وہ یہاں پہ فاملہ ہے تو اس کی نظبت سے یہاں پہ ایک ایف آئیر درج کیا گیا تھا اور تب سے لے کر ابھی تک اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری تھی اور انویسٹیگیشن اب یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی جب یہاں پہ دو تی اے سو اس کو گریبتار کیا گیا ہے جو دو ہزار بیس میں یہاں پہ تی اے سو سنگھ پورا پٹن میں تائنا تھا اور وہی پہ سرکل بی بارہ ملہ میں جو اس ٹی اے سو تائنا تھا ان کو یہاں پہ گریبتار کیا گیا ہے اور جب ان کو گریبتار کیا گیا ہے شاید مزید انویسٹیگیشن کے لیے وہ کل سے یہاں پہ چھاپا مار کاروائی جاری ہے بلکل مختصران جانا چاہیں گے رائی آپ نے یہ جو گریبتاری ہوئی ہے کیا یہ پہلے سے ہی ہوئی تھی یا کہ آج جو ریڈز پڑی ہیں اس حوالے سے آج ہوئی ہے نہیں حلال جی پہلے تو ایف آئر لگا تھا اس پہ انویسٹیگیشن جاری تھی البتہ آج سے تقریباً چار دن پہلے یہ گریبتاری یہاں پہ عمل میں لائی ہے جس میں یہاں پہ دو ٹی اے سوز کو گریبتار کیا گیا ہے وہی پہ ان کی نشان دیئے پہ شاید آج یہاں پہ پٹن میں بھی یہاں پہ شاپا اور کاروائی ہو جس میں یہاں پہ سرچ کیا گیا ہے بہت سارے جو مجھے لگتا ہے کہ منسلی کیسے ہیں وہی پہ کل شام یہاں پہ ٹی اے سو جو سرکل بھی ہے اس کے گھر پہ بھی یہاں پہ سرچ ہوئی ہے اور اس پہ مزید یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اور گریبتاریہ یہاں پہ متوقع ہے کیونکہ ابھی اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے بہت بہت شکریہ راہی نسار اپگیٹ کرنا کے لیے ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور کیس جو ہے وہ ابھی حتمی مرحلے میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی ایسی بی یعنی انڈی کرپشن بیرو جو ہے اس معاملے کو چھان بھی نہیں کر رہا ہے کیا واقعی جو ٹی اے سو گریبتار کیا گئے وہ اس پہ ملوث ہیں یا نہیں ہے اس کا حتمی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر وکپورڈ کی کیونکہ وکپورڈ کے ساتھ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہ ادارہ جو ہے نظر نیاز پہ ہی زیادہ چلتا آیا ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں پر آستان ہیں یا جتنے بھی مساجد ہے جو وکپورڈ کے ساتھ منسلک ہیں جب وہاں پر لوگ ڈونیشن کرتے ہیں تو اس ڈونیشن کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ وکپورڈ کی لوگوں سے ضرور جانا چاہیے جب آج بات ہوئی ہے وکپورڈ کی چیئر پرسن آہ ڈاکٹر آہ درکشا اندراوی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آہ جو زیادہ تر ڈونیشن پہ ہی چلتا ہے یہ ادارہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت بھی ہے اور اس کے اپنے ایسیٹس پہ ہیں جو قرائے پہ دیا گئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ وہ قرائے جو ہے وہ آہ بیس سال تیس سال چالیس سال پہلے تائی کیا گیا ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ نہیں ہوا ہے اور اضافہ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو پانچ سو روپے دیتا تھا اس کو پچاس ہزار دینے ہوں گے یہ ڈاکٹر درکشا اندرابی کے جو خیالات ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ہماری بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے بات میں یہ بھی کہا کہ آپ یہ نمبر منشن نہ کریں لیکن جب ہمارے نمائن نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اس وقت ضرور یہ منشن کیا کہ پانچ سو کا قرائے دینے والے کو پچاس ہزار روپے دینا پڑے گا جو وقت کی پروپرٹی رنٹ پہ لیا ہوئے ہیں نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا کہ سرکار کے پاس بھی مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے پاس بھی وقت کی پروپرٹی جو ہے رنٹ پہ لی ہوئی ہیں لیکن پچھلے کئی سال اسے انہوں نے وہ رنٹ ادا نہیں کیے جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ رنٹ کتنی ہوگی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگ بگ تین کروڑ کے آس پاس جو ہے یہ رقم ابھی بھی واجب الادا ہے سرکاری محکموں کے پاس میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک کتنا ڈونیشن آیا ہے اور کتنی جو ریونیو ریسورٹ سے وہ کتنا ہے تو انہوں نے اس پر لبکش رائی نہیں کی لیکن اتنا ضرور کہا کہ زیادہ تر ڈونیشنز یا زیادہ تر جو انکم ہے وہ یہاں ایمپلائز جو ہے وکپورٹ کے اندر ان پہ ہی خرچ ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمارے نمائندے نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ باقی جتنے بھی بورڈز ہے چاہے سکھ درم سے وابستہ بورڈ ہے یا ہندو درم سے وابستہ بورڈ ہے جب آفات سماوی آتی ہے یا کوئی ریڈکل اسٹویشن آتی ہے تو اس وقت وہ ڈونیٹ کرتے ہیں لوگوں کو لنگر کا استعمال کرتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو وقت پورڈ ایسا کام کیوں نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی ایسی افرادی قوت اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹینڈرڈز ہے اور جو لوازمات ہے وہ ابھی پورے نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کرایا ہے اس کو بھی بڑھانا ہوگا ڈاکٹر درکشہ اندرہ بھی کیا کچھ کہتی ہے آئے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ابھی جو ہم نے سنبھالا تو وہاں پہ اتنا کچھ ہے نہیں بلکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں جن کا کرایا بھی بہت کم ہیں لوگوں نے قبضہ کرا ہے اور اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ کوئی وہ لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم پانچ سو پہ ہی اپنی زبان بند رکھے لیکن احسان نہیں ہے پانچ سو کا ان کو پچاس ہزار دینا پڑے گا اور şurے جتنا بھی ریوائیوم ہوگا ہوں گا وہ ہوگا ہی ہوگا جن کے پاس ہمارے بہت سارے ایسےٹس ہیں تب ہی تو وقف کی پیسہ جو ہے لوگوں کے پاس بند ہے سرکار کے پاس بھی ہماری کافی رینٹ باقی ہے ان کے پاس بھی ہماری بلڈنگس ہیں جن کا رینٹ باقی ہے وہ بھی ان کو دینا پڑے گا اور جو ہمارے पریویٹ لوگ ہیں جن کے پاس ایسےٹس ہیں ان کو بھی پیسہ دینا پڑے ہے بلڈوزر اسی پروپرٹی پہ چلے گی جو جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوں گے اور وقت کو اپنا مان کے رکھا ہوگا تو ناظرین وارڈ ورکس کارڈنیشن کمیٹی نے سترہ مائی سال دوہزار بائیس کو بوک ہٹار پر جانے کا فیصلہ کیا اور بازہ تطور پر اعلان بھی کیا لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ جو سرکار نے فیصلے لیے ہیں سال دوہزار اکیس میں پندرہ فروری کے دن اس آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ آرڈرز من و ان نہیں عملائے گئے تو وہ پھر سترہ مئی سال دوہزار بائیس کو سرنگر کے اندر بہتر گھنٹے کے لیے بوک ہٹار پر جائیں گے سجاد پرے جو کہ ایسے ملازمین کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے کہا سجاد پرے نے پندرہ فروری دوہزار اکیس کے اس آرڈر کا حوالہ دیا جس میں ایک سو چالیس وارٹر سپلے سکی میں تین ہزار دو سو بائیس آہ دسٹرپیشن نیٹورک آہ سرنگر منسپل کورپریشن کے حوالے کرنے کے ہدایت دیے گئے تھے اور ان کا کیانا تھا کہ آہ اس وقت جو ہے ڈپٹیشن کی بنیاد پر ملازموں کو ایسیم سی منتقل کیا گیا تھا اور اس حوالے سے آرڈر جاری کیا گیا تھا لیکن سرکار نے پھر اس آرڈر کو نہیں عمل آیا ہے اس کے علاوہ ڈیلی ویجر سے متعلق بھی جو فیصلے لے گئے تھے ان کی آج وائلیشن ہو رہی ہے یہ سجاد پر ایک کماننا ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ سو باون ڈیلی ویجر میں سے صرف پانچ سو کو سرنگر منسپل کورپریشن کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے جبکہ باقیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس آرڈر میں یہی کہا گیا تھا کہ اب جو یہ تین ہزار دو سو بائیس ڈیسٹریبیوشن نیٹورک سینٹرز اور ایک سو چالیس وارٹر سپلسکی میں ہیں یہ سرنگر منسپل کورپریشن کے تحت کام کریں گے تاہم انہوں نے کہا کہ ان ملازمین کو ان ملازمین میں یعنی تیرہ ہزار باون ملازمین میں سے صرف پانچ سو کو وہاں ٹرانسپر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے انہیں عید پر بھی تنخوا نہیں دی ہے اور انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ جو سپریٹ باجٹ ہیڈ جو ہے بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو عمل آیا جائے اور انہوں نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں نظر اشارہ مل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کے خزانہ وزیر ہے ہرپال سنگھ چیما وہ میڈیا سے گپتگو کر رہی ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو پنجاب لے چلتے ہیں پاور سیکٹر نسطہ آرن دیگا لہویا مور جڑا ایمپلائیمنٹ جنریشن دیگا لہویا ایمپلائیمنٹ ہور جنریٹ کے میں گیتا جاوے سو میرا کہنے دا پاہبا جڑی ایکسرسائز پنجاب سرکار نے شروع کیتی سی کی اوڈوں بہت پرماہوں گارہ پہلی بار پنجاب چھ ملیا گیا کیونکہ تحاسک طور پر تحاسک قدم سردار پر گنس سی مانجھ نے چکیا سی گیا اور اس قدم نو پنجاب دلوکہ نے بہت سلاحی آگا اور جننے بھی سجا جڑے آئے نگے ساڑے کوڑے انہ سارے سجا ہمان دے ہوتے سرکار جڑی بڑے اچھے تریقے ساڑے آپسر سائیوان جہ تو ساڑی میٹنگ ہو رہی ہیں لگاتار اسی بڑے اچھے تریقے دنہ تک کام کرانگے پہلی بار پنجاب چھ جہ تو بجت پیش ہوگا وہ جنتا دا بجت ہوگا اور جنتا دے لئی ہوگا بلکل آئے نے پر لیکن تھوڑے آئے نگے سارے سجا ہر خیتر چاہے نگے موٹے موٹے طور پر جگر کیتا گا کرجے بارے بھی آئے نگے کہ کرجا کمیں کٹ آیا جنا چاہیی دا گا اور انکم کمیں جنرے ٹھونیاں جنہے ساڑے آئے نگے ان رائٹنگ دے بچ خاص طور پر انہا بچ نگے یونکی جنہے ساڑے پورٹل دے آئے نگے اس طرح نے کٹ آئے نگے پر لیکن جڑے ان رائٹنگ چاہے نگے وہ ساڑے کڑے آئے نگے کہ پنجاب انٹرسٹی جڑیاں انہوں کمیں اسٹیبلش کیتا جب میں تو انہوں کھوڑ کے سڑا بھی دننا جے گی کہ شاہر دی کہوں گے کل سنگرور پٹیالا راجپورا خننات اولی مریرکوللا برناڑا انہاں بارے سی سوروچ کیتا سی گا اور اس طور پر بڑے اچھے سجا آئے نگے پنجاب کے خزانہ وزیر ہر پال سنگھ چیمہ بات کر رہے تھے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رپورٹ اور سپیشل رپورٹ کا جو وقت ہے وہ یہاں پر اختام پذیر ہوا چاہتا ہے آپ ہمیں اجازت دیجئے اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فیہ مان اللہ